نمشکار دوستوں میں پرابین کمار آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں روجکار افسر میں جہاں ہم لے کر کہا آتے ہیں آپ کے لیے چھوٹی بڑی ہر پرکار کی سرکاری نوکری کی خبر سب سے پہلے سب سے تیز دوستوں آج تاریخ ہے 25 دسمبر 2019 اور روج کی طرح ہم لے کر کہا ہیں آپ کے لیے ٹوف 5 ٹویلٹ پاس جوبز جو یا تو آج کی تاریخ میں جاری کی گئی ہیں بلکل حال فلال میں ایسی ویکنسیز یا پھر آج کی تاریخ میں ان کے لیے بڑے پیمنے پر آویدن سوئی کار کیا جارہے ہیں ایسی ویکنسیز کی ڈیلی کلیکشن ہم آپ کے لیے لے کر کہاتے ہیں دوستوں تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی ویکنسیز ہے جو کی سب سے لیٹیسٹ بھی ہے ویسٹ بنگال پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے ایک بڑی نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے دوستوں پوشٹ کی بات کریں تو ادیان پالن پراجکتی سہایک کے لیے بیس ویکنسیز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے ٹویلتھ پاس ایسے کینڈیڈیٹس جن کے پاس ٹویلتھ میں سائنس یا پھر ایگری کلچر میں سے کوئی ایک سبجیکٹ رہا ہو اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اٹھانے سے چالیس سال یہاں پر ایج لیٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے کیٹیگری وائز یہاں پر آپ کو ایج میں ریلیکسیشن دیکھنے کو مل جائیں گی کسی بھی پرکار کے کوئی ایکسپیرینس کی یہاں پر ریکوئرمنٹ نہیں رکھی گئی ہے صرف اور صرف اگر آپ ٹویلتھ پاس ہیں اس کنڈیشن پر آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ویسٹ بنگال اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں کہ اگر آپ ویسٹ بنگال کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں تو بھی آپ ان بھڑتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں کنڈیشن صرف ایک ہے کہ آپ کو بانگلہ کی اچھی نولیج ہونی چاہیے سیلری کی بات کریں تو لیول ٹو کیاں پر سیلری آفر کھی جاری ہے جو کہ اکیس ہزار سات سو سے لے کر کے انہتر ہزار ایک سو تک جاتی ہے الانسز الگ سے ہوں گے لاسٹ ٹیٹ کی بات کریں تو پندرہ جنوری دو ہزار بیس تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور آج ہی سے اس کے لیے آویدن سٹارٹ ہو رہے ہیں جنرل اور او بی سی کنڈیڈیٹ سے لیے ایک سو ساٹھ روپے کا آویدن شلک رکھا گیا ہے وہیں ایس سی ایس تی اور پی ڈی بلو ڈی کنڈیڈیٹ کے لیے کسی بھی پرکار کا کوئی آویدن شلک نہیں رکھا گیا ہے یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کرنے والی ہے دوستو کی کیٹیگریز کا فائدہ کیول ویسٹ بنگل کے ڈومیسائل کینڈیڈیٹس کو ہی ملے گا دوسرے اسٹیٹ سے آویدن کرنے والی کینڈیڈیٹس جنرل کینڈیڈیٹ کی طور پر آویدن کریں گے آن لائن مادم سے آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں جس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے ابھی فیلحال وہ لنک جو آویدن کرنے کا لنک ہے ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے اور امید کریں گے کہ دفیر قریب ایک بجے تک یہ لنک ایکٹیویٹ ہو جائے گا اوفیشل نوٹیفکیشن کا بھی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے جہاں پر جا کر کے آپ ایک بار اوفیشل نوٹیفکیشن کو ضرور دھیان سے پڑھ لیں آج کی ریکروٹمنٹ کی دوسری نوٹیفکیشن آ رہی ہے سی ایس آئی آر نورت ایسٹ انسٹیٹوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنلوجی کی طرف سے جہاں پر جونئر سیکریٹڈ اسسسٹینٹس کے لیے ویکنسیز نکلی ہوئی ہیں ٹویلت پاس کینڈیڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں ٹائپنگ اچھی ہونا یہاں پر ضروری ہے لیکن یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی پرکار کا ٹائپنگ سر ریلیٹڈ یا کپیوٹر سر ریلیٹڈ سیٹیفکیٹ کی یہاں پر ریکوئرمنٹ نہیں رکھی گئی ہے اسکل ٹیسٹ کے دوران آپ کی ٹائپنگ سکلز کی چیکنگ ہو جائے گی ایج لیمٹ یا آئیو سیما کی بات کریں تو اٹھارہ سے اٹھائیس سال ہی ہاں پر ایج لیمٹ رکھی گئی ہے جو کہ چھے جنوری 2020 سے کیلکولیٹ کی جائے گی یہاں پر بھی کسی بھی پرکار کے کوئی ایکسپیرینس کی ریکوئرمنٹ نہیں رکھی گئی ہے فریشر ٹویلت پاس کینڈیڈیڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اسم اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے بیس ہزار سے لے کر ترہ سٹھ ہزار یہاں پر سیلوی رکھی جاری ہے الانسس الگ سے ہوں گے اس کے لیے لاسٹ ٹیٹ کی بات کریں تو وہ اب زیادہ دور نہیں ہے دوستو چھے جنوری 2020 تک آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں آن لائن ماتھم سے اور اس کے بعد اپنیکیشن فرم کا پرنٹ آؤٹ نکال کر کے سبھی ساپورٹنگ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ کو بائی پوسٹ بھی اس کی ہارٹ کوپیز بھیجنی ہے جس کے لیے سولہ جنوری لاسٹ ٹیٹ رکھی گئی ہے سو روپے کا یہاں پر آویدن شلک رکھا گیا ہے اور یہ ڈی ڈی کی فرم میں سممٹ کرنا ہوگا آف لائن اور آن لائن دونوں ہی مادموں سے دوستو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے بیک ٹو بیک آویدن کرنا ہوتا ہے اوفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک اور اس کے لیے اپلائی کرنے کا لنک دونوں ہی لنک ہم نے ڈسکرپشن بوکس میں دے دیئے ہیں جہاں پر جا کر کے آپ ایک بار اوفیشل نوٹیفیکیشن کو ضرور دھیان سے پڑھ لیں اسی کے بعد آویدن کریں آج کی تیسری نوٹیفیکیشن پر چلنے سے پہلے دوستو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اپنے سبھی ویورز سے دوستو آپ کی ڈیلی جوب سرچنگ کو آسان بنانے کے لیے اسپیشلی ٹینتھ ٹویلتھ آئی ٹی ڈیپلومہ اور گریجویٹ کنڈیڈیٹس کے لیے اور آپ کے قیمتی سمیے کو بچانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی ہماری ٹوپ 5 کی پلیلسٹ کو ڈیلی کم سے کم ایک بار ضرور وزٹ کریں آپ اپنی ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ ہماری کسی بھی پلیلسٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں ہر ایک پلیلسٹ میں اس ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کی ٹوپ 5 ویکنسیز کی جانکاری آپ کو ڈیلی ملتی ہے تو آج کی تیسری نوٹیفیکیشن آ رہی ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن دادرہ اینڈ نگر حویلی یوٹی کی طرف سے جہاں پر لڈی سی کیشئر اور پنچائت سیکرٹری کے لیے ویکنسیز نکالی گئی ہیں ٹویلتھ پاس کینڈیڈیٹس ان بھڑتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اٹھانہ سے ستہائیس سالیں ہم پر ایجلی ملت رکھے گئے جو کی گیارہ جنوری دوہزار بیس سے کیلکولیٹ کی جائے گی سی بی ٹی اور اسکل ٹیسٹ ان دو چرنوں میں یہ ریکروٹمنٹ پوری کی جائے گی دوستو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے اور جوب لوکیشن کی بات کریں تو دادرہ اینڈ نگر حویلی ہی اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے لیول ٹو کی اپر سیلی دی جاری ہے جو کی انیس ہزار نو سو سے تیرے سٹھ دوستو تک جاتی ہے الانس سے ہوں گے گیارہ جنوری دوہزار بیس اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ٹیٹ ہے سو روپے کا یہاں پر آویدن شلک رکھا گیا ہے اور آن لائن مادہم سے دوستو آپ اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں لنک اس کے لیے آویدن کرنے کا اوفیشل نوٹیفکیشن کا اور جو اگزام کا سلیبس ہے یہ تینوں لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیئے ہیں یہاں پر جا کر کے آپ ایک بار اوفیشل نوٹیفکیشن کو ضرور دھیان سے پڑھنے ہیں آج کی چوتھی نوٹیفکیشن آرہی ہے دوستو بی ای سی آئی ایل یعنی کی بروڈکاسٹ انجننگ کنسلٹینٹ انڈیا لیمیٹیٹ کی طرف سے جہاں پر ڈیٹا انٹری آپریٹرز کے لیے پچاس ویکنسیز نکالی گئی ہیں بارمی پاس یا ٹویلت پاس کینڈیڈیٹس ان بھرتیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اٹھارہ سے ستہائیس سال یہاں پر ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے جو کی ایک جنوری دوہزار بیس سے کیلکولیٹ کی جائیے ریٹن اگزام کے بیسس پر یہاں پر ریکروٹمنٹ کی جانے والی ہے ڈیلی انسی آر اس میں جوب لوکیشن رہنے والی ہے اٹھارہ ہزار لیول بن کیا پر سیلری آفر کی جاری ہے دوستو اور ساتھ جنوری دوہزار بیس اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ریٹ ہے اس سے پہلے پہلے ہی آپ کو اس کے لیے آویدن کر لینا ہے پانچ سو روپے آویدن شلک رکھا کیا ہے جنرل اور او بی سی کینڈیڈیٹس کے لیے وہیں اگر آپ ایس سی اے پھر ایس تی کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو دو سو پچاس روپے دینے ہوں گے آفلائن مادہم سے دوستو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اس کے لیے آویدن کرنا ہے اب ایک اور امپورٹنٹ بات یہاں پر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ جو ساتھ جنوری دوہزار بیس یہاں پر آپ کو لاسٹ ریٹ نظر آ رہی ہے یہ بائی پوسٹ آپ کے ڈاکومنٹس کے پہنچنے کی لاسٹ ریٹ ہے تو آپ کو اس تارک سے کچھ دن پہلے ہی اس کے لیے آویدن کر دینا ہے لاسٹ ریٹ پر جانے کے بعد آپ آفلائن مادہم سے اس کے لیے آویدن نہیں کر پائیں گے اوفیشل نوٹیفیکیشن کا لنک اور جس میں کی لاسٹ پیج پر اپلیکیشن فرم بھی مل جائے گا اور اوفیشل ویب سائٹ کا لنک دونوں ہی لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں سب سے اوپر دے دی ہیں آج کی پانچویں اور آخری نوٹیفیکیشن ایڈوانس بیس اوڈنینس دیپو یعنی انڈین آرمی کی طرف سے آ رہی ہے اور یہ بہت ہی سالوں میں اب جا کر کے یہ نوٹیفیکیشن آئی ہے کئی سالوں سے کینڈیڈیٹس اس کا ویٹ کر رہے تھے لازٹ ٹائم یہ دوہزار اٹھارہ میں آ کر کے دوہزار سترہ میں آئی تھی تو اب لگ بگ لگ بگ دو سال کا گی اپ ہو گیا ہے جس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری کی گئی ہے ٹویلتھ پاس کینڈیڈیٹس ان بڑنیوں کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اٹھالہ سے ستہائی سال یہاں پر ایج لیومٹ رکھی گئی ہے جنرل کینڈیڈیٹس کے لیے اگر آپ کسی کیٹیگری سے بلاؤگ کرتے ہیں تو آپ کو ایج میں سینٹرل گورنمنٹ کے ہی نومس کے نصار چھوٹ دی جائے گی ایک جنواری دوہزار بیس سے یہ ایج کیلکولیٹ کی جائے گی یہاں پر بھی کسی بھی پرکار کے کوئی ایکسپیڈیس کی ریکوئرمنٹ نہیں ہے فریشر ٹویلز پاس کینڈیڈیٹس بھی اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں آل انڈیا لیول کی یہ بڑھتی ہے دوستو دیش کے آپ کسی بھی حصے میں اس کے لیے آویدن کر سکتے ہیں اور آفٹر ریکروٹمنٹ آپ کو دیش کے کسی بھی حصے میں جانا ہو سکتا ہے ریکروٹمنٹ کے بعد تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے منٹلی آپ کو تیار رہنا ہے کہ اس بات کی کافی سمباب نہ ہے کہ آپ کو جوب کھر کے پاس نہ ملے لیول ٹو کی اپر سیلی آفر کی جاری ہے اور انہیں سٹھ آر نوست سے تریسٹھ آر دوستو آلانسز الگ سے ہوں گے بارہ جنوری دوہزار بیس اس کے لیے آویدن کرنے کی لاسٹ ٹیٹ ہے اور پھر میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے آفلائن مادہم سے آویدن کرنا ہے تو بارہ جنوری آپ کے ڈاکومنٹس کے یا آپ کی اپلیکیشن کے بائی پوسٹ پہنچنے کی لاسٹ ٹیٹ ہے تو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویب سائٹ کا لنک دونوں ہی لنکھ ہم نے دسکرپشن باکس میں دے دی ہیں جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے دوستو تو آپ کے سامنے 21 دسمبر کا ایمپلومنٹ میوز اوپن ہو جائے گا فرنٹ پیج کے ساتھ آپ کو اسکرول ڈاؤن کرتے ہوئے جانا ہے پیج نمبر اکتیس تک جہاں پر آپ کو اس کی پوری اپلیکیشن اوفیشیل نوٹیفیکیشن دیکھ جائے گے تو دوستو یہ تھی آج کی ٹاپ 5 ویکنسیز 12 پاس کینڈری ڈیٹس کے لیے کل اسی سمیں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئی 12 پاس ویکنسیز کے ساتھ تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس کو لائک کرنا بلکل مت بھی لیے گا دھنیواد